اسلام علیکم دوستو جواب نامہ اردو سیکنڈ گریڈ امتحان دوہزار اٹھارہ یہ آنسر کی ہے جو بہت کچھ آثنٹک ہے اور اس میں ایک یا دو سوال ہی اوپر نیچے ہوگا ارپی ایسی دوارہ جاری کی جانے والی آنسر کی میں آپ کے لئے ہماری کسی ساتھی نے تیار کی ہے اس کا پہلا سوال جو ہے وہ ہے اوس میں سونا اوس میں فرنا جسم انسانی کے لئے کیا ہے اس کا صحیح جواب ہوگا مزر سوال نمبر دو مندرجہ زیل میں صحیح املاک کی نشاندہ ہی کیجئے تو دوستو اس میں علیف سواد توئی بے لام استبل یہ والا استبل صحیح ہوگا جو کی زیادہ تر لوگوں نے لگایا ہے سوال نمبر تین ڈاکٹر زاکر حسین نے گاندھی جی پر کس زبان میں کتاب لکھی تھی اس کا صحیح جواب ہوگا ڈاکٹر زاکر حسین نے گاندھی جی پر جرمنی زبان میں کتاب لکھی تھی ٹھیک ہے دوستو چوتھا سوال ہے کہانی احسان کا بدلہ احسان میں کس شہر کی تاجر کے بیان ہے تو اس کا جواب ہوگا آدل آباد سوال نمبر پانچ ملول ہونا کے لیے کیا معنی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکتا جانا اردو کے پہلے ناول نگار کون ہے دوستو سوال نمبر چھے اردو کے پہلے ناول نگار نظیر احمد ہے سوال نمبر ساتھ باغو بہر میں کل کتنے قصے ہیں دوستو باغو بہر میں کل پانچ قصے ہیں اور پانچ ہوا قصہ جو ہے آزاد بخت کا ہے جبکہ اس کا فارسی جو کتاب جس کا یہ ترجمہ کیا گیا اب اس کا نام تھا قصہ چہار درویش ہمیں لگتا ہے کہ اس میں چہار درویش کا مطلب چار ہی درویشوں کی کہانی ہے جبکہ میر امن نے اس میں پانچ ہوا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے اس میں کل پانچ قصے ہیں آٹھوہ سوال ہے آزاد بخت کس ملک کا بادشاہ تھا آزاد بخت ملک روم کا بادشاہ تھا سوال نمبر نو لفظ ایلچی کے کیا معنی ہے اس کا جواب صحیح جواب ہوگا سفیر سوال نمبر دس نیشہ پر کس ملک کا ایک مشہور شہر ہے دوستو اس کا صحیح جواب ہوگا ایران ایران میں نیشہ پر ہے سوال نمبر گیارہ ہم خورمہ ہم سواب کے کیا معنی ہے دوستو اس کا معنی ہے کسی چیز سے بیک وقت میں دو فائدہ یعنی کی جیسا ہم ہندی میں کہتے ہیں عام کے عام اور گھٹلیوں کے دام یہ ٹھیک اسی طرح ہے سوال نمبر بارہ سید ہوس کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے دوستو آگاہ شرکاس میری کا سید ہوس لکھا ہوا ڈرامہ ہے سوال نمبر تیرہ تامک کے کیا معنی ہے دوستو تامک کے معنی گہرائی سے ہیں کئی ساتھیوں نے ہمارے تامک کو اندھیرے سے سمجھ لیا جبکہ اس کا صحیح معنی گہرائی کے ہے سوال نمبر چودہ مضمون سویرے جو کالاخ میری خلی میں کرپا شنکر مرمچاری جو ہیں وہ کون ہے تو یہ مصنف کے پڑوسی ہیں پندرہ سوال دم لیا تھا نا قیامت میں حنوز شیرے یہ مرزا غالب کا ہے دوستو سوال نمبر سولہ جذبات کا محشر نام جذبات کا محشرستان کسے کا گیا ہے تو دوستو جذبات کا محشرستان دل کو کہا گیا ہے لپا لپا کس کو کہتے ہیں تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے دپٹے پر ٹاکی جانے والی کرنی یہ لپا لپی کرن کابرہ جو ہیں یہ دپٹے کی آدھے کی یہ کس میں ہوتی ہیں ان پر جو ڈیزائن بنا جاتی ہے اس کی کس میں اس لئے لپا دپٹے پا ٹاکی جانے والی کرنی ہے قبرا کی چوتھی جوڑا چوتھی کا جوڑا کس رنگ کا تھا تو دوستو اس کا بلکل صحیح جواب سفید ہوگا کئی ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا صحیح جواب سرخ ہوگا لیکن جب آپ سبق کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ وہاں پر سرخ لفظ نہیں استعمال ہو جبکہ وہاں پر لال ہوا ہے اگر کسی طرح سے لال اور سفید میں کنفیزن بھی ہوتا اگر وہاں پر لال ہوتا تو ہم مان سکتے تھے ایک بار تو کہ اس کا جوڑا لال تھا لیکن وہاں پر سرخ اوپشن میں سرخ اور سفید تھا اس کے 90% چانس سفید صحیح ہونے کے ہیں باقی رپی ایس سکی کی پر دوستو حمیدہ کبرا کی چھوٹی بہن تھی سوال نمبر 20 غالب نے خط بنام ہر گپال تفتہ میں اپنے کس دوست کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کا ذکر کیا تھا غالب نے اپنے مکتوب میں اپنے مکان مالکہ کیا نام بتایا ہے تو غالب نے اپنے مکتوب میں حقیم محمد حسن خانہ نام بتایا ہے غالب اگلی سوال ہے 22 نمبر غالب نے ہر گپال تفتہ سے کیا گزارش کی تھی دوستو اس کا صحیح جواب ہے غالب نے ہر گپال تفتہ سے دیلی نہ آنے کی کی تھی کیونکہ دیلی کا اس سمیں اس وقت جو ہے بہت زیادہ ماحول خراب تھا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ تم دیلی ہرگز نہ آنا جو احسان دلی نے اردو شائری پر کیا تھا وہی احسان دوستو اس کا صحیح جواب مولو عبدالحق ہے میر امن نے مللہ حسین وعیس کاشفی کی کس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے دوستو میر امن نے اخلاق محسینی کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا تھا اگلی سوال جو ہے وہ ہے غل مغفرت کس کی تصنیف ہے دوستو یہ سید حیدر بخش حیدر کی تصنیف ہے آگے کے پچیس سوال ہم دوسری ویڈیو میں بنائیں گے کیونکہ ایک ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اپلوڈ ہونا میں دکھت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم اور بھی ویڈیو اسی طرح سے بناتے رہیں اسلام علیکم